بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے اور اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیشہ مجھے اور آپ کو یوں ہنستہ مسکراتہ ہر پریشانے سے دور رکھے آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں سٹارٹ کروں گی بریک فاسٹ سے میرا جو ناشتہ ہے وہ آج کافی میں لیٹ سٹارٹ کر رہی ہوں تقریباً بارہ ساڑھے بجے بارہ بجے کا ٹائم جو ہے وہ ہو چکا ہے تو اس لئے ناشتہ اور لنچ جو ہے وہ میں ایک کی وقت میں کروں گی آج اچھے جام آپ لوگ اپنی طرف کا جو ویڈر ہے وہ ضرور میرے سے شیئر کیجئے گا کہ کس کس شہر میں کس کس کنٹری میں کیسا ویڈر ہے ہماری طرف تقریباً پچھلے دو دن سے موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہو گیا تھنڈی ہواہی چل رہی ہے ہلکی پھلکی سی بارش جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے یہاں پر میں اپنے ناشتہ ریڈی کروں گی اپنے لئے میں بوائل ایگ لوں گی ایک سلائز ویڈ ون کپ آف ٹی دو لوگوں کا یہاں پر میں ناشتہ ریڈی کروں گی ساتھ ساتھ میں یہاں پر دودھ بھی بوائل کر رہی ہوں تاکہ میں ایک ہی بار کچن میں آئی ہوں تو سارے کام کر کے ہی باہر نکلوں میں جو چائے ہے ناشتے میں لازمی لیتی ہوں مجھے رکھتا ہے کہ اگر میں چائے نہیں لوں گی تو میرا ناشتہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے ہاف کپ ہی کیوں نہ لوں میں چائے لازمی لیتی ہوں اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ چائے کے ویسے ہی بہت شکین ہیں یہاں پر ایک ٹاپک جو ہے وہ چھوٹا سامنہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کو میں نے سنیا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں جب ان پر کوئی پریشانی آتی ہے یا کسی دکھ یا تکلیف میں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو ایک ہی بس ان کا شکوہ ہوتا ہے کہ ساری پریشانیاں اور دکھ ہمارے لی ہیں یہ ازمائشیں ہمارے لی ہیں لیکن شاید وہ اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ جو پریشانیاں اور ازمائشیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی پریشانی میں ڈالتا ہے کوئی ازمائش دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے خوشی غم سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ازمائشیں اور پریشانیاں اپنے اسی بندے پر ڈالتا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا چاہیے جب ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تو ہماری مشکلیں ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ خود بہ خود دور ہوتی چلے جاتی ہیں اللہ بھی ہمارے رویے سے ہماری شکر گزاری سے خوش ہوتا ہے یہاں پر میرا بریک فاسٹ ریڈی ہو چکا ہے دو لوگوں کا میں نے ناشتہ دیار کیا ہے اپنے لئے میں نے بائل ایگ لیا تھا اور دوسرا جو بریک فاسٹ تھا وہ ہاف فرائی ایگ اور سلائز تھے اور ساتھ میں چائے جلدی سے میں اپنا بریک فاسٹ کر لوں گی اور جو میرے برطن ہوگی وہ جلدی سے واش کر لوں گی اس کے بعد میں دینر کی تیاری نہیں آج کروں گی کیونکہ آج ہم نے دینر جو ہے وہ باہر کرنے کے لئے جانا ہے تو میں اپنا کام سے فارغ ہو کے جلدی سے ریڈی ہو جاؤں گی اور دینر کے لئے نکل جاؤں گی آگے چل کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ دینر کرنے کے لئے کہاں گئے ہم آج ایک نئی جگہ پر گئی میں اس جگہ پر فرس ٹائم ہی جا رہی تھی لیکن وہاں پر جا کر میں نے بہت انجوائی کیا وہ جگہ انتہائی مجھے خوبصورت لگی بہت مجھے پسانت آئی تو یہاں پر میں نے برطن واش کر لیا تھے اور اس کے بعد میں اپنا شاور وغیرہ لینے کے لئے اور میں نے اپنے کپڑے وغیرہ چینج کیے اور کچھ ہم نے آؤٹنگ کی اور اس کے بعد ہم لوگ پہنچیں ہیں اپنی فیورٹ جگہ پر جی ہاں آج ڈینر کرنے کے لئے پہنچی ہوں میں بندو خان جی جناب بندو خان روائل بندو خان میں جو کہ ڈی آئچے میں ایک ان کی نئی برانچ اوپن ہوئی تھی اور کچھ ہی مہینے ہوئے لیکن میں یہاں پر فرس ٹائم اس برانچ میں آ رہی ہوں بڑا ہی روائل لوگ دی ہوئی ہے بہت ہی خوبصورت یہ ریسٹورنٹ تھا مجھے بہت پسانت آیا باہر سے اس کی ریکوریشن بھی بہت خوبصورت تھی اور اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا اتنی اتنی ہی اس کی روائل لوگ تھی اس کے نام کی طرح ہی یہاں پر میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ جو ہیں وہ ریکارڈ کر لئے تھے ڈینر کا میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا ڈینر ان کا بہت اچھا تھا دو طرح کی ان کے مینیو تھے میں نے جو سلیکٹ کیا وہ روائل مینیو سے ہی فوڈ کو سلیکٹ کیا تھا وہ میں نے ریکارڈ نہیں کیا تھا اینڈ میں میٹھے کے لئے سلیکٹ کیے تھے گلاب جامن تو وہ چھوٹا سا کلپ جو ہے وہ میں نے ریکارڈ کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا بہت ہی مزہ آیا ڈینر کرنے کا لا جواب ان کا کھانا تھا تو جناب میری آج کی ویڈیو تھی یہیں تک آئی ہوپسو اچھی لگی ہوگی تو لائک زور کیجئے گا اجازت دیں آؤں گے پھر سے دوبارہ تب تک کے لئے اللہ حافظ